ویلکم ناظرین میں ہوں محمد اسلام خان وقار اسلام وقار آڈیو پیڈیا یوٹیوب چینل سے تو ہم جائزہ لے رہے ہیں دنوں الیکشن دو ہزار چوبیس کا جو کہ ہوگا آٹھ فروری کو تو آج ہم جائزہ لے رہے ہیں قومی سمبلی کی حلقہ نائنٹی سیون فیصل آباد تھری کا کیونکہ یہاں پہ کچھ پوزیشن جو ہے نا چینج ہوگی ہے پہلے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ تھا زلفکار وٹو کے پاس اور اب یہاں پہ ٹکٹ دے دیا گیا ہے سعیداللہ بلوچ کو سعیداللہ بلوچ میاں ناصر بلوچ کے سابزادے ہیں ناصر بلوچ انیس سو ترانوے اور انیس سو تانوے میں دو دفعہ یہاں سے ایمین نے ہو چکے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کے میدوار یہاں سے علی گوہر بلوچ ہیں جو کہ انیس سو اٹھارہ میں قومی اسمبلی کے رکن منتقب ہو چکے ہیں یہ میاں رجبری بلوچ کے چھوٹے بھائی ہیں جو انیس سو تیرہ میں یہاں سے قومی اسمبلی کے رکن ہو چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اپنا ٹکٹ ہے وہ دیا ہے محمد خان ندیم بلوچ کو یہ شہادت بلوچ کے سابزادے ہیں اور یہ شہادت خان بلوچ بھی انیس سو اٹھاسی اور انیس سو ترانوے میں یہاں سے ایمین نے ہو چکے ہیں تو یعنی کہ جو تینوں یہاں سے کنڈیڈیٹ ہیں وہ بلوچ ہیں اور تینوں کے ایک کے بھائی پہلے ایمین نے ہو چکے ہیں ایک کے والد دو دفعہ ایمین نے ہو چکے ہیں دوسرے کے والد بھی دو دفعہ ایمین نے ہو چکے ہیں تو یہ بلوچ ورسز بلوچ ورسز بلوچ یہ ہلکہ ہے اگر ہم جائزہ لیں دو ہزار آٹھ سے لے کے اب تک کے ریزلٹ کا تو دو ہزار آٹھ میں یہ ایمین ای اٹھتر تھا اور یہ فیصل آباد کا ہلکہ تین تھا یہاں سے رجبلی بلوچ کامیاب ہوئے تھے ستاون ہزار اکتر ووٹ لے کے پاکستان مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ پیر زیادہ اشرف زیا کے پاس تھا جنہوں نے اکتالیس ہزار ووٹ لیے اور اسحاق شفقت بلوچ پیپلز پارٹی کے انہوں نے تیس ہزار دو سو ساٹھ ووٹ لیے تھے اور یوں رجبلی بلوچ دو ہزار دو کالیکشن جیت گئے تھے اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں این ای اٹھتر اس کا نمبر تھا اور یہ فیصل آباد کا چار ہلکہ تھا یہاں سے رہیلہ پروین جو شہادت بلوچ کی ریلٹیب ہیں وہ جیتی تھی اور انہوں نے لیے تھے انہسی ہزار اکسو ستائیس ووٹ اور رجبلی بلوچ کو ہرایا تھا انہوں نے انسٹھ ہزار دو سو کتیس ووٹ لیے تھے اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ تھے رجبلی بلوچ رجبلی بلوچ نے دو الیکشن جو ہے نا وہ کاف کے ٹکٹ پہ لڑے اور دو ہزار تیرہ میں رجبلی بلوچ نے یہاں سے تیسرا الیکشن لڑا پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ روڑوں نے اٹھاسی ہزار ایک سو باسٹھ ووٹ لیے تھے اور سفتر شاکر نے یہاں سے پنتالیس ہزار نو سو چوبیس ووٹ لیے اور شہادت بلوچ نے تیس ہزار دو سو چھوٹر تو رجبلی بلوچ کامیاب ہوئے اٹھاسی ہزار ایک سو با باسٹھ ووٹوں کے ساتھ تو سن دو ہزار اٹھارہ میں یہ انہیں ایک سو تین تھا فیصلہ باتین علی گور بلوچ کامیاب ہوئے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ انہوں نے ستتر ہزار پانچ سو تالیس ووٹ لیے ساد اللہ بلوچ ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ تھا انہوں نے چھہ سٹھ ہزار ووٹ لیے اور شہادت علی بلوچ پچیس ہزار ایک سو تیرہ ووٹ رضولف کار وٹو جن سے اب ٹکٹ واپس لیا گیا یہ ازاد تھے انہوں نے بیس ہزار دو سو بیالیس ووٹ لیے تھے تو یہاں پہ الیکشن جو ہے نا آم الیکشن کے بعد ہوا تھا اور یہاں سے علی گوہر بلوچ جیت چکے تھے اس وقت پی ٹی آئی واضح برتری لے چکی تھی انہی سو اٹھاسی سے بعد تک اگر ہم دیکھیں انہی سو اٹھاسی میں یہاں سے شہادت بلوچ ہوئے انہی سو نوے میں میاں ناصر بلوچ انہی سو ترانوے میں شہادت بلوچ اور انہی سو ستانوے میں میاں ناصر بلوچ دو ہزار دو میں رجب علی بلوچ دو ہزار آٹھ میں رہیلا بلوچ دو ہزار تیرہ میں رجب علی بلوچ دو ہزار اٹھارہ میں علی گوہر بلوچ اور دو ہزار چوبیس میں کون جیتا ہے کمنٹس میں بتائیں ہمارا مطلب ہے انفرمیشن دینا انیلسز آپ خود کر سکتے ہیں کہ کون یہاں سے جیتنے کی پوزیشن میں ہے اور کس جماعت کی اس وقت ویو ہے اور کون سا کینڈیڈیٹ انڈویجولی زیادہ پاورفل ہے تو یہ آپ خود ہم غیر جانمدارانہ جو انفرمیشن دے رہے ہیں آپ نے ایلسز کر سکتے ہیں کہ کون سی ٹیم کے کون سی پارٹی کے جیتنے کے مکانے آپ کے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے ساتھ ہی فیصلہ بات کا جو زلہ ہے وہ ہو گیا مکمل اگلی کسٹ میں ہم زلہ طوبہ ٹیکسنگ کے تینوں حلقوں کو ڈسکس کریں گے مجھے دیجئے جاز اللہ حافظ